جنت کے دوزخ کے قبر کے حشر کے ملائکہ کے اللہ کی قدرت کے تذکرے اللہ رب العزت نے جو کچھ بنایا ہے اس میں غور اور تفکر کرنا اس سے عبرت لینا اس کو مستقل عبادت فرمایا عبادت کہ یہ مستقل عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بنایا ہے وہ اپنے تعارف کے لئے بنایا ہے جو اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہے اس کو اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرنا ہوگا اللہ کے بنائے ہوئے کا تو اس سے نہیں ہوتا کرنے والعزت اللہ کی ہے جو اللہ کی عظیم مخلوقات ہیں جتنا ان کا تأثر اپنے اندر سے نکالیں گے اللہ نے چاند بنایا سورج بنایا ستارے بنائے زمین پھیلائی پہاڑ لگائے یعنی جتنا کچھ بنایا ہے وہ تمام کا تمام اللہ کے تعارف کے لئے ہے سب اللہ کے تعارف کے لئے ہے جو بنے ہوئے کو پہچاننا چاہے گا اس کو چاہیے جو بنانے والے کو پہچاننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ بنے ہوئے کا انکار کرتا جاوے لیے کہ جو بنے ہوئے کا انکار کرے گا وہ بنانے والے تک پہنچ جاوے گا ابراہم علیہ السلام وہ بنانے والے تک پہنچ گئے اسی راستے سے کہ چاند کا بھی انکار سورج کا بھی انکار ستاروں کا بھی انکار نمرود کا بھی انکار کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے یہ چیز یہ محنت بنے ہوئے سے بنانے والے تک بنے ہوئے سے ہٹا کر بنانے والے تک پہنچا دیتی ہے لیکن اگر بنے ہوئے سے متاثر ہو گئے اگر بنے ہوئے سے متاثر ہو گئے تو یہ خود بنا ہوا معابود بن جائے گا جنہوں نے سورج کو اصل سنجھا وہ مجوسی ہو گئے جنہوں نے ستاروں کو اصل سنجھا وہ نجومی ہو گئے کیوں اس لئے کہ بنا ہوا تو بنانے والے کے تعارف کے لئے ہے بنے ہوئے سے بنے ہوئے سے استفادہ نہیں ہوگا بلکہ بنانے والے سے استفادہ ہوگا آنس فرماتے تھے محفظ صلی اللہ علیہ کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے براہ راست استفادہ کے لئے کائنات کے یقین نکلنا شرط ہے کائنات کے یقین نکلنا شرط ہے میرا محترم دوستو بزرگو اسباب سے استفادہ اللہ کے خزانوں سے کبھی ہو نہیں سکتا جتنے اسباب ہیں انسانوں کے ہاتھوں میں وہ ان کے امتحان کے لئے اور جتنے اسباب انسانوں کے ہاتھوں سے باہر ہیں جتنے بڑے بڑے اسباب ہیں جو انسانی کی پہنچ سے باہر ہیں وہ سارے بڑے بڑے اسباب اور بڑی بڑی مخلوقات اللہ کے تعارف کے لئے اور اصولی بات ہے کہ بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانا جاتا ہے جس میں ذرا بھی اقل ہوگی وہ بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانے گا اور جس میں بلکل بھی اقل نہیں ہے اگر اس سے بھی یہ کہا جائے کہ اس جنگل سے اس میدان سے اس جنگل اس میدان میں جو مینگنیاں پڑے ہوئی ہیں یہ مینگنیاں بتا رہی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے یا یہاں سے بکری گزری ہے اس کو انتہائی کم اقل آدمی یہ کہہ دے گا کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے میرے محترم دوستو بزرگو اتنا کچھ اللہ نے بنا دیا کہ اس پر اللہ کو نہ پہچاننا اس سے بڑی دلالت اس سے بڑی گمراہی اس سے بڑی بے اقلی کوئی نہیں ہو سکتی اس لیے بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لئے ہے بنے ہوئے سے بنانے والے تک وہ پہنچے گا بنے ہوئے سے بنانے والے تک وہ پہنچے گا جو بنے ہوئے کا انکار کرے یہ ایمان کی دعوت میں اللہ کے غیر کا انکار اللہ کی ذات کا اثبات یہ یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے جتنا اللہ کے ذات کا تعارف کروائے گا امت کو اللہ کے قریب ہوتا جاوے گا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اس لئے ہماری محنت کا پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو بیان کرو قدرت کہاں ہے قدرت اللہ کی ذات میں ہے چاند میں سورج میں ستاروں میں نبیوں میں فرشتوں میں کسی میں قدرت نہیں قدرت اللہ کی ذات میں ہے اللہ کی ذات سے استفادے کے لئے ان عامال کو یقین کے ساتھ کرنا ہوگا جن عامال کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں کیوں اس لئے کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں اسباب کے ساتھ نہ اللہ کی قدرت ہے نہ اسباب کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے اسباب کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے تجارت کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں مال کے ملنے کا دواؤں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں شفا کے ملنے کا دواؤں کے ساتھ شفا کے ملنے کا کوئی وعدہ نہیں اور تجارت پر مال کی ملنے کا کوئی وعدہ نہیں غدوں پر عزت کی ملنے کا کوئی وعدہ نہیں ہتھیاروں پر امن کے ہونے کا کوئی وعدہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں حکموں کے ساتھ وعدے لگا دیئے اور قدرت اللہ رب العزت نے وعدوں کے ساتھ کر دی جو اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست استفادہ کرنا چاہے وہ اللہ رب العزت کے حکموں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ کرا کرے یہ ہے ہمارا راستہ اسی کی دعوت ہے اسی کی دعوت ہے اس لئے ایمان کی مجلسوں میں غیب کے تذکروں سے یقین سیکھا جاوے ایمان کی مجلسوں میں غیب کے تذکروں سے یقین سیکھا جاوے حضرت علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں آپ اپنی مجلس میں صحابہ اکرام سے وعدے فرماتے ایک نئے آدمی آتا آپ فرما رہے تھے صحابہ اکرام سے کہ یہ خیرہ کا علاقہ میرے سامنے ظاہر کیا گیا اور میں دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا ہوں آپ صحابہ اکرام سے بات فرما رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شینا بنت بقیلا یہ سفید خچر پر سوار کالی اڑنی اڑے ہوئے کالی اڑنی اڑے ہوئے سفید خچر پر سوار میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہرہ کا علاقہ فتح کروگے تو ایک صحابی جو اسی وقت اسی وقت اسی وقت حاضر خدمت ہوئے جب ہی آئے کال نے بات پڑی کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہرہ کا علاقہ فتح ہوگا اور جیسے ہی تم اس کو فتح کروگے کہ سامنے ایک لڑکی شیمہ بنت بقیلا سفید خچر پر سوار کالی اڑنی اڑے ہوئے تو یہ صحابی فوراں بولے کہ یا رسول اللہ وہ لڑکی تو آپ وہ لڑکی تو آپ مجھے دے دیجئے آپ نے ہمارے ہی علاقہ کہ ہاں وہ تمہاری ہے ہاں ہاں وہ تمہاری ہے کب ہرہ کا علاقہ فتح ہوگا کب وہاں کب وہاں محنت ہوگی وہ ملے گا نہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ جو اللہ کے رسول اور اللہ کے وعدوں میں شک کرتے ہیں ان کے لیے کبھی وعدے پورے نہیں ہوا کرتے منافقین جب وعدے سنتے تھے جو کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ اللہ غرورا ایمان والے وعدے سنتے تھے تو کہتے تھے حالات میں ایمان والوں کا ایمان بڑھا کرتا تھا منافقین کا نفاق بڑھا کرتا تھا ہر زمانے میں ایسے حالات آویں گے جن حالات کی وجہ سے ایمان والوں کو نفاق والوں سے چھاٹ لیا جاوے گا کہ یہ حالات کو دے کر کہیں گے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ اللہ غرورا کہ یہ تو منافقین کا یہ تو منافقین کا نعرہ ہے کہ خندق خود رہی تھی تو منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ قیسر اور کسرہ کے محلات کے فتح کی خوشخبری سنا رہے ہیں اور اپنے حفاظت کے لئے خندق خود رہے ہیں اور ایمان والے کہ جب جب ایمان والوں کو ڈرایا گیا ان کے ایمان میں اور ان کے ایمان میں اور اتاعت میں اضافہ ہوا وما زادہم اللہ ایمانا وتسلیما کہ ان میں یقین بڑھ گیا اور ان میں اتاعت بھی بڑھ گئی اللہ کے بعدوں کے یقین سے ایمان بھی بڑھا اتاعت بھی بڑھی میرے محسرم دوستو بزرگو اللہ کے وعدیں یقین والوں کے لئے پورے ہوتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ قدرت یقین والوں کے ساتھ ہے قدرت یقین والوں کے ساتھ ہے چلات ان صحابی نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ وہ جو رڑکی آپ فرما رہے ہیں نا سنو بنت بقیلہ وہ مجھے دے دی یہ فرمایا کہ یہ تمہاری ہے پہلے حضرت خالد کے ساتھ وہاں اس علاقے پر وہ علاقہ فتح ہوا تو یہ فرماتے ہیں کہ جے صحیح ہم اندر داخل ہوئے کہ سامنے میں نے دیکھا ہے کہ وہی لڑکی کالی اورنی اورے ہوئے سفید خچر پر سوار میں نے جاتے ہی اس پر قبضہ کر لیا حضرت خالد اللہ تعالیٰ نے کو پتہ چلا کہ انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا فرمایا کہ اس وقت میں نے قبضہ کیسے کر لیا کہ یہ تو مجھے حضرت خالد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت عطا فرما دی تھی فرمایا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس پر گواہ لے کر آو دو صحابی گواہ دو انساری صحابی گواہ ہو گئے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم سے وعدہ کیا تھا اس وقت ان صحابی نے اسی وقت اس لڑکی کو قبضہ لیا تھا آپ سے مانگ لیا تھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لڑکی ان کے حوالے کر دی میں تو قصہ لمبا ہے میں تو ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عامل پر وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے جب ہوں گے جب ایک تو ان وعدوں کا یقین ہو دوسری بات یہ ہے کہ ان عملوں سے حکم کا پورا کرنا مقصود ہو ان عملوں سے حکم کا پورا کرنا مقصود ہو ان عملوں سے دنیا کی طلب مقصود نہ ہو میرے عزیز دوستو بزرگو اس زمانے میں دین اس زمانے میں دین اس لئے اختیار کیا جاتا ہے یا بلکہ امت اپنی جہالت سے یوں سمجھتی ہے کہ دین پر چلنا وہ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لئے ہے دین حالات ٹھیک کرنے کے لئے نہیں ہے دین تو حکم پورا کرنے کے لئے ہے جنہوں نے دین کو حالات کے لئے سمجھا ہے انہوں نے دین کو حالات کے بقدر حالات کے بقدر اختیار کیا ہے جتنے دین سے ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں اتنا دین اختیار کریں گے بلکہ ساری ساری یعنی ساری زندگی دین سے خالی یہ پوچھیں گے کہ ہم پر اس طرح کے حالات آگئے ہیں ہمیں ان حالات میں کیا عمل کرنا چاہیے اتنا عمل اختیار کریں گے جتنے عمل سے اس وقت کا حال اس وقت کی پریشانی ختم ہو جائے جب وہ پریشانی ختم ہو جائے گی یہ دین چھوڑ دیا جائے گا دین حالات ٹھیک کرنے کے لئے نہیں ہے دین تو حکم پورا کرنے کے لئے ہے دین حکم پورا کرنے کے لئے ہے دین حالات ٹھیک کرنے کے لئے نہیں ہے دین سے تو حالات کا ٹھیک ہو جانا مورود ہے یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس دین پر حالات کو درست کر دیں گے لیکن امت دین اختیار کرے حالات ٹھیک کرنے کے لئے تو اتنا دین اختیار کرے گی جتنی امت کی پریشانیاں ہیں بلکہ امت کا وہ طبقہ امت کا وہ طبقہ جس کو یوں کہلو کہ اللہ کی طرف سے بھیل ملنے کی وجہ سے اچھے حالات میں ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم سے اللہ راضی ہے ہم اچھے حال میں ہیں ہم سے اللہ راضی ہے ہم اچھے حال میں ہیں ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے عام طور سے امت کا خیال یہ ہے کہ وہ دین پر چلے جس کو دنیا کی کوئی پریشانی ہو میرے محسرم دوسر بزرگو دین دنیا کے لئے دیا ہی نہیں گیا ہے دین تو اللہ کا دین تو اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت تو اللہ کا حق ہے اللہ کی اطاعت اللہ کا حق ہے اس لئے دین کو دین کو اختیار کرو بطور حکم کے اگر دین کو حالات کیلئے اختیار کیا گیا تو پھر دین حالات کے بقدر ہوگا جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو دین چھوڑ دیا جائے گا دین ایسا ہو جائے گا دنیا کے لئے جس طرح بیمار کے لئے دواء ہوتی ہے